ہمارے نمائندے شاہد اجاز ٹیلو پلائن پر موجود ہیں جی شاہد اجاز السلام علیکم جی بتائیے جو صورتحال ہے بلڈر مافیا کا گھوٹ اور غریبوں کی جمع پونچی دعوت پر لگ گئی ہیں اس کے کیا رد عمل عوام میں دیکھیں بلکہ کراچی کے اندر جو غر قانون کی کامیرات جو رکنے کا نام نہیں لے دی لیکن دوسری جانب جو ہے سپرین کورٹ کے اعتماد جو سامنے آتے ہیں لیکن بتایا جی جاتا ہے کہ یونو سپرین سیسٹم اس پر مطابق ہو چکا ہے اور سپرین کورٹ میں بھی صاحب واضح کر دیا ہے سن گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے بتایا جاتا تھا لیکن یونو سیسٹم نے جو ہے اپنے پنجے گارلی تابق دیجی ہے آگا مقصود اتباد جو اس پر جو ہے پورے سیسٹم دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے سیسٹم وہ کراچی میں جو لیٹ کرنے والے ہیں وہ فاروق ہیں لیکن کراچی میں بتایا جاتا ہے سچ سے زیادہ خیر کانونی تعمیرات جو ہے دسٹرک پیس چنشٹ ٹاؤن پرستان جہور پرستان اقبال میک کی جاری ہے اس وقت لیکن سیسٹم وہ لوگ چلا رہے ہیں جو اس وقت اپنی سٹریٹوں پر بحال نہیں ہے سپرین افران جو ہے سسٹم چلا رہے ہیں کوئی پرستان حال نہیں کوئی پوچھتے والا نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ شاید کہ یہ الہدین پاک اور شارع فیصل کی کچھ مقامات پر تجابات کو ہٹانے کا تو حکم آگیا ہے لیکن یہ جو اور کون سے تجابات ہیں تجابات تجابات ہیں اور جو غیر قانون تعمیرات ہیں اور سرکائی سرپرستے میں ہوئی ہیں وہ کون سے اور ادارے ہیں دیکھیں امیدان صاحب کے الہدین کی بات کرتے ہیں الہدین میں تجابات ختم کرا کام میں آپریشن چلتا رہا اس کے بعد کیوریہ کلپ کو مصمار کیا اس کے بعد سپریم کورٹ سے مولت دی گئی وہ اس کے بعد بھی کام چلا ابھی مین چیز آگی ہے نسلا ٹاور نسلا ٹاور کو اپلیشن کرنے کے اندر رکاوٹیں پیدا کی جاری ہیں کوئی ادارہ جو ہے ہر چپ نے نہیں آرہا سپریم کورٹ کے احکمات کو جو ہے اس پر رضی بنا دیا کوئی اپلیشن سامنے دیا بھئی لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تعداد کیوں ہے کہ پجاب میں تو اگرلائز ہو رہا ہے یہ جو ٹاور تھا آپ کا یہ جو اسلام آباد کا جو ٹاورٹ ہیں ٹوین ٹاورٹ جو ہیں وہاں پر یہ پہلے پہلے ریجن سی ہیات ریجن سی ہوتل بن رہی تھی پھر ان کو کنورٹ کیا ہے انہوں نے فلیٹس میں اس میں عمران خواہ کوئی فلیٹ ہے تو اس کو پھر انہوں نے جرمانہ کر کے اس کو ریگرلائز کر دیا تو یہاں کیوں نہیں کرتے رہے ایسے جرمانہ کر کے ریگرلائز کرنا آج یہ بات ہوئی تھی ہے انٹیم کی پیس کارم میں یہ کہا گیا تھا باتی مقتر کی جانب سے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سلحکومت جیس سارا زور جیس صرف مہاجر علاقوں پر کرتی ہے شارعہ پیسل پر موجود تراغلات کو کیوں نہیں گنایا جا رہا تھا ان لوگوں پر جو جرمانہ لگا کہ ان کو کیوں ریگرلائز نہیں کیا گیا کیا بنی گالہ کو ریگرلائز نہیں کیا گیا تھا سلحکومت کے متاثرین پر پہلے مطابل جگہ دینی چاہیئے تھی لیکن اس کے بعد آپریشن کیا گیا لیکن ایم سی ویلوک جو ہے سلحکومت کے ماتے ہوتے لیکن اس تیس کو جو ہے روکا جا رہا ہے تابق میر کرانچی نے یہ بات ساپ کہی کہ شادی ہاؤلوں کو دکانوں کو توڑا کر میں نے لیکن ایم کیوں کی جب میر میں میں موجود تھا اس وقت جو ہے ہم کرانچی کا دور دور تک جو ہے جس لیے تدازات ہوئے تھے ہم نے سلحکومت کناروں کو جو ہے مطابل اس کے ساتھ جگہ فرائم کرنی تھی سپریین کورٹ کی جو ہے اور بہت احکامات ہیں اس پر بھی جو ہے امندرامر کریں لیکن بات دراصل یہ آتی ہے کہ سپریین کورٹ کے احکامات تو ہوتے ہیں لیکن ایسے نسلہ کاؤر جیسے کئی جگہیں آتی ہیں ملی جہاں پر اس وقت کتنی جگہوں پر جو ہے کفزیں کی برمار پھوچ چکی ہے سب سے صرف حیرت جو بتایا جاتا ہے سرکاری آزیوں پر جب پسے